بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گزشتہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی گرینڈ سیڈی کھاریاں کی انفارمیشن سیم وہی ہے سی وہی سوسائٹی ہے اور نیکس جو بلاک رہ گئے تھے ان کی انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں تو آئیے جلتے ہیں اپنی آج کی انفارمیشن کی طرف اچھا یہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں گرینڈ سیڈی کی انفارمیشن شیئر کر چکا ہوں جو کہ جتنے بھی اب اسی بلاک تھے ان سب کی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آج جو انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہے جی گرینڈ سیڈی کھاریاں کا جو ٹیولپ بلاک ہے ٹیولپ ہیلز اس کی انفارمیشن تو گرینڈ سیڈی کھاریاں جی ٹیولپ ہیلز جو بلاک ہے یہ چار سلا پیمنٹ پلانٹ کے ساتھ ریزنشل پلات ہے جو ان میں جناب ٹیولپ ہیلز میں دیر ہے جی پانچ مرلہ پلات اور دس مرلہ پلات یہ جو پانچ مرلہ پلات اور دس مرلہ پلات ہے یہ آپ سے کانسٹ آف لینڈ ہے لینڈ اور اس کے بعد دیویلمنٹ چاہتی ہے یہ ٹوٹل اس کی پرائس ہوگی تو پانچ مرلہ پلات جو پلات ہے ٹیولپ ہیلز میں یہ جی پانچ بیس لاکھ پچانویں ہزار کا اور ڈاؤن پیمنٹ آپ نے اس کی دینی ہے جی چار لاکھ پچاس ہزار پہ اور انسٹالمنٹ ہے جی اس کی بیس ہزار پہ مہینہ منتلی انسٹالمنٹ بیس ہزار پہ آن پوزیشن آپ نے دینے دو لاکھ پینکتہ دیس ہزار پہ اس طرح یہ سارے آپ نے دیتے جانا ہے چار سالہ پیمنٹ پلات کے ساتھ ٹوٹل پرائس آپ کی بیس لاکھ پچانویں ہزار پہ بان جائے گی پانچ مرلہ پلات کی اسی طرح ٹیولپ ہیلز میں جناب چار سالہ پیمنٹ پلات کے ساتھ گرینڈ سٹی آپ کو دے رہے جی دس مرلہ کا پلات ہے دس مرلہ کا پلات ہے تین تیس لاکھ پچاس ہزار میں اس کی ڈاؤن پیمنٹ بندی ہے جی سات لاکھ چالیس ہزار پہ منتلی قسط بندی ہے جی اس کی تیس ہزار پہ اور جو آن پوزیشن آپ نے دینے وہ بنے گا جی تین لاکھ ستر ہزار اس طرح جناب آپ نے یہ سارا کچھ دیتے جانا ہے ٹوٹل چار سال بعد آپ اپنے دس مرلہ پلات کے مالک بنیں گے جس کے ٹوٹل پرائس ہے جی تین تیس لاکھ پچاس ہزار روپے ٹیولپ ہیلز میں یہ جی ٹیولپ ہیلز کی انفارمیشن تھی یہ پہ منتلان آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں موسیقی اس کے بعد آ جاتا ہے جی پاکستان پریمیر بلوک گرینڈ سٹی کا جو ٹوٹلپ ہیلز کے بعد بلوک آتا ہے جی پاکستان پریمیر بلوک بلوک اور پاکستان پریمیر بلوک میں جناب گرینڈ سٹی آپ کو دے رہا ہے چار سالہ پیمنٹ پلانٹ کے ساتھ پانچ مرلہ پلات اور دس مرلہ کا پلات دس مرلہ کا پلات یہ جو میں آپ کو پریس بتا ہوا یہ جناب زمین کی قیمت ہے جی کاؤسٹ آف لینڈ ہے جی یہ ڈیویلمنٹ چارجز اس میں نہیں ہیں پانچ مرلہ پلات ہے وہ آپ کو دے رہے دیا جارہا ہے جی گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے میں گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے میں آپ کو پانچ مرلہ پلات دیا جارہا ہے اس میں ڈیویلمنٹ چارجز نہیں ہیں ڈاؤن پیمنٹ اس کی بندی ہے جی تین لاکھ تیس ہزار روپے اور انسٹالمنٹ جو منتلی قسط بندی ہے وہ سات ہزار پانچ سو روپے بندی ہے یعنی سات ہزار پی اس کی منتلی قسط بندی ہے آن پسیشن آپ نے دینا ہے ایک لاکھ پینٹالیس ہزار روپے اس طرح آپ نے جناب یہ دینا ہے جی دیتے دیتے آپ نے ٹوٹل دینا ہے گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے یہ جی پانچ مرلہ کا پلات اسی پاکستان پریمیر بلاک میں دس مرلہ کا جو پلات ہے جو کہ زمین کی قیمت ہے اس میں ڈیویلمنٹ چارجز نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بندی ہے جی انیس لاکھ پچانوے ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ اس کی دینی ہے جی پانچ لاکھ پچپن ہزار روپے منتلی قسط جو اس کی بندی ہے وہ بندی جی پندرہ ہزار روپے اور جو آن پسیشن آپ نے دینا ہے وہ دینے جی تین لاکھ روپے اس طرح آپ دیتے جائیں گے چار سال آپ پیمنٹ پلان کے ساتھ اور ٹوٹل آپ کا بنے گا انیس لاکھ پچانوے ہزار روپے یہ دس مرلہ کا پلات کی ہے یہ زمین کی قیمت ہے ڈویلمنٹ چارجز میں نہیں ہے ڈویلمنٹ چارجز آپ کو لاسٹ میں پوچھے جائیں گے لاسٹ میں آپ نے دینے ہے وہ بھی انسٹالمنٹ میں دیں ہوں گے وہ اسی طرح اکٹھے آپ کو نہیں دیں گے جائیں گے اس کا بھی پیمنٹ پلان آپ کو دیا جائے گا اس پیمنٹ پلان کے مطابق آپ نے ڈویلمنٹ چارجز دینے ہیں تو ڈویلمنٹ چارجز بھی آپ اسی طرح لگا لیں اس وقت جو پرائس چارجی ہے زمین کی قیمت کے یعنی گیارہ ایک مرلہ پر تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ سے لے کے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ڈویلمنٹ چارجز لیے جائیں گے یعنی پانچ لاکھ روپے آپ سے چھ لاکھ روپے ساڑھے پانچ لاکھ روپے اوپر لیا جائے گا تو پانچ مرلہ پلاٹ کے مالک بند جائیں گے یا دس مرلہ کا ایک لاکھ پر ایک لاکھ پانچ ہزار روپے یا دس ہزار روپے دیے جا رہے ہیں یہ تھا جی گرینٹ چیٹی کھاریاں کا ٹیولپ ہلز اور پاکستان پریمئر بلاک ان دونوں کے پیمنٹ پلان بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ بھی آپ چیک کر لیں اور اس کے ساتھ ایک کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دوں گا آپ اس کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمچ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے بوکنگ کروانی ہو تو اسی کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے آپ بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں تو مجھے امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی کے لئے آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی